السلام علیکم میرا نام ہے حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں KJ Programming Skills اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا CSS کا پارٹ تو اس میں ہم ایک نیا بیج بنا لیتے ہیں اور آج ہم صرف اس کے بارے میں کچھ جنرل انفرمیشن لیں گے کہ CSS میں ہوتا کیا کیا ہے تو پہلے ہم اس بیج کو سیف کر لیتے ہیں تو اس کو ہم دے دیتے ہیں نام CSS style ڈرت HTML ٹھیک ہے یہ ہمارا پیج بن گیا اس کے اوپر ہم پہلے اپنا HTML لکھ لیتے ہیں تو CSS میں ہوتا کیا کیا ہے CSS میں آپ کلڑنگ کر سکتے ہیں اس کی موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں اس کی موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں جو ڈیزائننگ لیول ہے وہ سارا CSS کے طرح ہوتا ہے تو یہ ہماری CSS کی پارٹ ون کی ویڈیو ہے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے CSS میں کیا کیا چیزیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں کس کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں CSS ہوتی کتنی طرح کیا ہے تو وہ ساری ویڈیوز میں ہم فردر پڑھتے بھی جائیں گے اور اس ویڈیو میں ہم چیک بھی کر لیں گے تو آئے شروع کرتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک ایچ ون کی ہیڈنگ اس کے اندر لکھ لیتے ہیں اور ایک ایچ پہلے پہلے اور نیکس لائن پہ ہم ایک پیرا گراف لے لیتے ہیں تو اس میں ہم کچھ اور ہم نمبر لے لیتے ہیں تو اس کو میں کر دیتا ہوں سایڈ پہ تاکہ صحیح طرح سے نظر آسکے اور تھوڑا آسا اس کو موضوع سے تو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے لے لی ہیڈنگ اور ایک میں نے لے لیا پیرا گراف اب جو css ہے وہ ہوتی ہے ہماری تین طرح کی ایک ہوتی ہے inline css ایک ہوتی ہے internal css اور ایک ہوتی external css تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ تینوں پارٹ چیک کریں گے تو یہ h1 ہے تو ہم اس کے لئے اندر کرنا چاہ رہے ہیں inline css تو اس کے لئے tag ہوتا ہے style اور style کے اندر آپ color دے سکتے ہیں اس کو اور color میں ہم اس کو دے دیتے ہیں ایک ہوتی ہے پہلے تو ہم اس کی basic output چیک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو color بغیرہ میں بھی چیک کر لیں گے go live ڈیسائنگ لیول میں آپ کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہیں بس basic basic چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے باقی جو ہے وہ کام آٹومیٹکل ہوتا ہی رہتا ہے تو آئی ٹینک ہم نے چیزیں سیو نہیں کی تھی جو ہمیں ریزلٹ ڈسپلی نہیں ہوا تو یہ ہماری heading ہے اور یہ ہمارا کچھ ٹیکس ہے تو heading کو ہم different color دیں گے اور ٹیکس کو different تو پہلے کر لیتے ہیں ہم inland css تو اس میں ہم color دے دیتے ہیں تو اس میں aqua color ہم نے دے دی اپنی heading کو اور paragraph کو جو ہے نا وہ ہم color دے دیتے ہیں purple spelling کا اپنے خاص طور پہ دیان رکھنا ہے یا پہ c o l o r u r نہیں ہے تو یہ آپ نے basic جو چیزیں ہیں نا اس کا دیان ضرور رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس نے ہمارا جو ہے نا color change کر دیا تو یہ کام بہت ہی easy ہے اب ہم جاتے ہیں کہ ہم اس کا background بھی change کر دیں تو اس کے لیے ہوگا background background color اور ہم اس کا background color کر دیتے ہیں purple پرپل اور نیچے جو paragraph ہے اس کا ہم color کر دیتے ہیں background پہ اگر ہم اس کا background اچھا نہیں لگے گا تو ہم پہلے اس کو check کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ background color آگیا اور نیچے وہ دوسرا color اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیچے paragraph میں ایکو آ جائے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں but basically یہاں پہ جو ہے نا وہ کافی ایک جو چیزیں ایڈ کرنی ہوں تو اس سے فرق نہیں بڑھتا بڑھتا آپ نے کافی part ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جو کام ہے نا وہ ٹھیک نہیں لے گا تو اس کے لیے جو ہوتا نا وہ ہوتی ہے external اور دوسری جو css کے ہمارے part ہیں جس میں آ جاتی ہے external internal یہ تھا وہ یہ جو part ہم نے کی ہے وہ ہے in line آپ کا دیکھ لیتے ہیں ہم اپنا external css تو پہلے میں آپ کو output دکھا دوں basically i think میں نے save نہیں کیا آئی یہ output آگئی تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی external css تو external internal css تو internal میں کیا کرنا آپ نے h1 کا ٹائگ لیا اور آگئی یہ brackets اور enter اور اب یہاں پہ آپ لکھ دیں جی color اور color میں آپ لگا دیں جی اس بار blue اور background color background color blue کے ساتھ جو match کرے گا وہ اب ابھی write کر لیتے ہوں اور اس کو ہم save کرتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں اپنے سرور پر تو یہ دیکھیں یہ ہوگی ہماری external in line ہم نے سب سے پہلے اپنی چیک کی ہے in line css اب ہم دیکھ رہے ہیں internal css تو کیا کہ یہ صرف h1 کا ٹائگ لیا ہے اور سب کچھ as it is اس پہ کروا دی اب بسکلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس h1 کے ٹائگ بہت زیادہ ہیں اور آپ کسی کسی ٹائگ کو وہ color دینا چاہ رہے ہیں باقیوں کو وہ color نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہوتے ہیں class اور id کا use تو class کا بھی چیک کر لیتے ہیں اور id کا بھی چیک کر لیتے ہیں class ہم دے دیتے ہیں اس کو c1 اور اس کو ہم دے دیتے ہیں id id ہم دے دیتے ہیں i1 تو اب اس کی ہم کر لیتے ہیں code تو اس کو میں کر دیتا ہوں ختم تو یہاں پہ ہم نے جو class کے لیے use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے dot اور جو ہماری id کے لیے use ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے hash تو یہ ہم نے class ہی اس کے لیے اس کے لیے c1 آپ نے لگایا اور یہ curly braces اور اس کے اندر آپ کچھ بھی code کر سکتے ہیں تو پہلے والا code ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ clear ہے تو اس میں ہم لگا لیتے ہیں color اور ہم دیتے ہیں اس پر اس کو dark green اور اس کے بعد آپ نے next column بے جانا اور آپ نے hash لگانا اور hash کے ساتھ آپ نے دینا ہے جو آپ نے اپنی ڈی دی ہے i1 دی ہے تو calibres اور enter اور اس کو ہم دے دیتے ہیں color اور اس کا color ہم رکھ دیتے ہیں یہ پیچ سا color رکھ دیتے ہیں تو اس کو کھا لیتے ہیں save اور check کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈی اور class اب ڈی اور class میں ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس بیٹوین آئی ڈی اور کلاس میں صرف اتنا سا ڈیفرنس ہے کہ آپ کی جو آئی ڈی ہے وہ آپ صرف اس ایک ہی پار ڈیوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیفرنٹلی روپیٹ کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ کلاس بسیکلی بنائی روپیٹنگ کے لیے ہیں تو کلاس جو ہے آپ ڈیفرنٹ کو دے سکتے ہیں مطلب ایک کلاس بہت زیادہ چیزوں کو بھی دے سکتے ہیں اب یہاں پہ آئی ڈی ہے تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں کلاس اور کلاس میں میں سی ون دے دیتا ہوں تو جو میں نے سی ون کا کوڈ کیا ہے وہ ہی یہاں پہ بھی ڈیسپلی ہو جائے گا دیکھا تو بسیکلی کلاس کا بسیکلی یوز اس لیے ہوتا ہے کہ کلاس آپ ملٹیپل ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور آئی ڈی جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ جیسے آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے وہ ایک یونیک ہوتا ہے تو آئی ڈی جو ہے وہ یونیک ہے تو کلاس آپ باقی سب پہ لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا انٹرنل سی ایس ایس اور اب دیکھ لیتے ہیں ہم اپنا ایکسٹرنل سی ایس ایس تو ایکسٹرنل سی ایس ایس کے لیے ہوتا ہے لنک اور سی ایس ایس تو یہ ہماری شیٹ بن گئی اور اس کے بعد یہ سٹائل کا بن گیا تو اس پہ میں کروں گا ڈبل کلک یہاں پہ ہم ایک فائل بنا لیتے ہیں اور فائل کا ہم نام رکھتے ہیں کنٹرول سی ایس اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں اپنی پروگرام ڈوٹ سی ایس پروگرام ڈوٹ سی ایس کے لیے سے ہم نے نام رکھ لیے اور جہاں پہ ہم نے ایچ آر آئی ف ریفرنس ہے وہاں پہ ہم نے دیکھ لیتا ہے پروگرام تو یہ پروگرام ہو گیا اب آپ نے اب ہم ایک ڈیفرنٹ ہیڈنگ یوز کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم لگا لیتے ہیں ایچ ڈو اور اس کے اندر لکھ لیتے ہیں ہم اس کو ہم سیف کر لیتے ہیں اور اس کو اس کے بعد ہم نیچے ایک پاراگراف دے دیتے ہیں اور اس میں بھی لونس نمبر دے دیتے ہیں تو یہ ہم نے دے دیا اب ہم اس کو جا کے وہاں پہ چیک کرتے ہیں پہلے تو ہم اس کو سیف کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کا کلر کیا آرہا ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ بلیک آرہا ہے تو اب اس میں ہم جاتے ہیں سی ایس ایس پارٹ میں اور وہاں پہ ہم جا کے اپنا جو ایٹریبوٹا سلیکٹر ہے اس کو کول کرتے ہیں تو یہ ایس ٹو کو میں نے کول کی جو کہ ہم نے بھی بنایا ہے تو ایس ٹو میں میں اس کو کلر دے اس کو بیک گراؤنڈ کلر دیتا ہوں صرف بیک گراؤنڈ کلر ہم اس کو دے رہے ہیں پنک اور اس کا جو ہے اب ہم دوسرا جو ہے ہمارا پ 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 ہو گیا ہے کیوں کیوں کہ پیراگراف پارٹ ڈیوز ہو رہا تھا دونوں تو اگر ہم اس کو آئی ڈی دے دیتے ہیں کہ یہ ہم نے یونیکلی ڈیفائنڈ کرنا ہے یہ پیراگراف تو اس کے لیے اب ہم اس کو آئی ڈی دیتے ہیں آئی ٹو اور اس کو سیف کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور ہم اس کو کیا دیتے ہیں ہیش آئی ٹو اب کیا ہوگا اب اس کی آئی گی کہ صرف سیکنڈ پیراگراف جانا وہ اس کا بیک گرونڈ آئے گا فرس کا نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے آئی ڈی کو یوز کر لی ہے تو یہ ہمارا جو بیسک سی ایس ایس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جس میں ہم ان لائن انٹرنل اور ایکسٹرنل سی ایس ایس کو ہم نہیں انڈرسٹینڈ کیے کہ اس طرح وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں شکریہ شکریہ